بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام دوست ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور عمل سے ہوں گے دوستو میرا نام خاور ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خاور بزنس انفرمیشن یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے لیے بہت زبردست بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں جو کہ آپ لوگ بہت کم سرمایہ سے شروع کر سکتے ہیں اور اس میں اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ لوگ کے پاس دس ہزار روپے کے انویسمنٹ ہے تو آپ لوگ اس بزنس کو سائٹ بزنس کے طور پر بھی شروع کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم بزنس کے طور پر بھی شروع کر سکتے ہیں یا کسی کے ذریعے کروا بھی سکتے ہیں یا کسی بھائی کے اوٹ دے کر پیسے ان کو شروع کروا سکتے ہیں یہ آپ کا سائٹ بزنس کلاتا ہے پارٹ ٹائم بزنس کلاتا ہے لیکن کہنے کا مقصد دے کہ اگر آپ لوگ پاس دس ہزار روپے ہیں تو آپ لوگ اس بزنس کو بہت سانی شروع کر سکتے ہیں جو کہ سمجھیں جیسے کم سرمایہ سے شروع ہونے والا بزنس ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ کے یہ سرمایہ بڑھتا رہے گا تو آپ لوگ کا منافعی بڑھتا رہے گا وہ بات کی کہانی ہے جب آپ لوگ خود اس بزنس کو لے کے چلیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گا جب آپ کی دکانیں بن جائیں گے جب آپ کی مارکٹنگ ہو جائے گی تو آپ کا بزنس ضرور انشاءاللہ گروہ کرے گا اور اس بزنس کو کس طرح سے کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ لوگ کوئی آئیڈیا سمجھ آسکے میں آپ لوگ کو اس ویڈیو کے اندر پوری گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا اگر کوئی پوائنٹ مس ہو جاتا ہے تو اب اس کے لیے معذرت دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پکوان سینٹر کے اندر ہوں یا گھروں کے اندر ہوں گھروں میں تین ٹائم کھانا بنتا ہے صبح تو بیڑی شام تو مختلف گھروں میں مسالہ جاتھ ہوتے ہیں ہر کھانے کے اندر اور یہ بزنس ایسا ہے کہ کبھی آپ لوگ اس میں نقصان نہیں اٹھائیں گے اور یہ بزنس ایسا ہے کہ باروں مہینے چلتا ہے اس میں کوئی نقصان والی بات ہی نہیں ہے چانس ہی نہیں ہے بہت کیونکہ یہ ایکسپائری بھی نہیں ہوتا مسالے جو ہیں ایکسپائری بھی نہیں ہوتے آج نہیں تو ایک ہفتے میں دو ہفتے میں سیل ہو جائیں گے جب آپ لوگ اس بزنس شروع کریں گے تو یہ بزنس بہت ضبادست ہے اگر آپ لوگ اس کو شروع کریں تو اچھا خاص ہے اس میں پیسہ کم آ سکتے ہیں مسالہ جات کی حوالے سے بزنس آئیڈیا ہے جو آپ لوگ اس شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ لوگ اپنے شہر کی اپنے علاقے کی کہیں بھی بھی جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہولسل مارکٹ ہے مسالوں کی حوالے سے آپ لوگ مہاں پہ جا کے تھوک کے اندر اپنا مختلف مسالے جات جو ہوتے ہیں ان کو لا سکتے ہیں اور ان کو لا کے سیل کر سکتے ہیں ترخی کار یہ کہ آپ لوگوں نے صرف دس ہزار روپے کی انویسمنٹ لگانی ہے اس کے اندر اور پانچ چھ سے سات ہزار روپے کے آپ لوگوں نے صرف شروع میں مسالے لے کر آنے ہیں اگر آٹھ ہزار روپے بھی لگ سکتے ہیں تو کوئی اشو نہیں ہے اگر آپ لوگ سے زیادہ انویسمنٹ تو آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ہیں لیکن یہ بزنس آئیڈیا سے دس زار روپے کے اندر اندر شروع کرنے کے لیے ہے جو کہ آپ لوگوں نے میرے تھمنیل پر پڑھ لیا ہوگا تو صرف یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے پانچ سے سات زار روپے کے آپ لوگوں نے مسائلے لے کر آنے آدھا کلو کے آدھا کلو لیا ہے ایک ایک کلو کے آپ لوگ مسائلے لیا ہے جیسے کہ گرام مسائلہ پسی بھی حلدی پسی بھی پسی بھی مرچے اور یہ کٹی بھی مرچے ہو گئیں اس کے علاوہ گول جو مرچے ہوتی ہیں وہ ہو گئیں اس کے علاوہ کسوری میتھی ہے الائچی ہے اناردانہ ہے اور پھٹکری ہے اور ٹارٹری ہے مختلف مسائلے ہیں جب آپ مارکٹ میں جائیں گے تو آپ لوگوں پتہ چلے گا جیسے کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں بریانی کے اندر کونسے مسائلے یوز ہوتے ہیں کھانوں میں کونسے یوز ہوتے ہیں تقریباً ہر کھانی کے اندر ایک ہی طرح کے مسائلے یوز ہوتے ہیں جب آپ لوگ اپنی مارکٹ میں جائیں گے تو آپ کو کافی سارے ورائٹیوں آپ کو خود نظر آ جائیں گی تو آپ لوگوں نے ریٹ پوچھ پوچھ کر وہ مسائلے لے لینے ہیں ماں سے ایک ایک کلو کے حساب سے اگر کسی کے ریٹ زیادہ ہوں مسائلوں کے جیسے کہ میں الائچی کی مثال دوں تو الائچی اگر دس روپے کا پیکٹ آتا ہے اس میں تقریباً تین سے چار یا پانچ الائچی ہوتی ہیں کیونکہ یہ ملتی ہی مہنگی مثال اگر یہ 600 سے 800 روپے کلو ملیں گی تو آپ کس طرح اس کو سیل کریں گے یہ آپ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے بس اس چیز کو مائنڈ میں رکھئے گا اگر آپ یہ بزنس کو کرنا چاہتے ہیں اور اس بزنس میں اچھے خاصے پیسے کمانا چاہتے ہیں اور اپنے اس بزنس کو آگے تک لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنی کالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا یعنی کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیز مجھے سستی ملنی ہے پچھلی بار میں آیا تھا یہاں پر اور مجھے یہ 800 روپے کلو ملی تھی یا 500 روپے کلو ملی تھی آج دوسری دکاندار مجھے 300 روپے کلو دے رہا ہے یہ شخص تو آپ لوگوں نے کالٹی کے اور آپ لوگوں نے وہی چیک کرنا ہے سب کچھ دیکھنا ہے کیوں کیونکہ وہ آپ کی جو پروڈکٹ ہوگی وہ آپ کے بزنس کی خود مارکٹنگ کرے گی یعنی کہ جب آپ پروڈکٹ لے کر آئیں گے وہ مسائلہ لے کر آئیں گے پیک کر کے اس کو جب سیل کریں گے دکانوں پر دکاندار سے مختلف کسٹومیں لے کے جائیں گے اگر ان کو کوئی شکایت ہوئی تو کبھی بھی اس دکاندار سے چیز لینے نہیں آئیں گے آپ کی پروڈکٹ لینے نہیں آئیں گے تو دکاندار بھی نیکس ٹائم آپ سے نہیں لے گا وہ چیز تو آپ لوگوں میں صرف اپنی کولیٹی پر ہمیشہ آپ فوکس کرنا ہے شروع میں اپنے مارجن کو ہمیشہ کم رکھنا ہے مارجن کا نہیں سوچنا صرف اپنی مارکٹنگ کرنی ہے اپنے بزنس کو کم منافع کے اوپر شروع کرنا ہے آئے سائس کا جب آپ کی بزنس کی مانگ بڑھے گی آپ کی پروڈکٹ کی مانگ بڑھے گی تو پھر آئے سائس سے آپ اپنے پیسے ہی بڑھا سکتے ہیں جو کہ دکاندار بھی چاہے گا تو پیسے بڑھا کر دے گا مثال ہے کہ دس سو بے کا کوئی ساشا بگرا کسی مسالے کا اگر آپ کی پروڈکٹ اچھی ہوگی تو کسٹمر خوشی خوشی بارہ روپے کے بھی دکاندار سے لے کر جائے گا وجہ ان کو پتا ہے کہ یہ جینین ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مسالے اچھے ہوتے ہیں ان کے جو بھی ہے تو کہنے کے مقصد ہے صریف ہے آپ لوگوں نے پانچ سے ساتھ سار روپے یہ آٹھ سار روپے کی مسالے لے کر آنے آرکتی ہ�sın میں مختلف جو پکمان پا سپنے پاکمان پاک Spreger میں جا جو گھروں میں ہر طرح کا گھان اسے لانکل آپ لوگوں نے کے شہیزئے میں فیک کوئی کھار کی ساتھ سار روپے میں بتاہتے ہیں جیسے کے میں آپ کو آپ لوگوں کے اندر sr natomiast وقتی منازلیں ایک ہزار گرام روپے میں ایک ہزار گرام روپے کٹی os پڑیے یہ اب یہ آپ منازلیں کتنے گرام کی شہ پڑی ہے خوشی بداخل ہیں مثال Tyler اگر میں شر حال ہی سیل کریں گے اگر آپ مثال لے لیں کہ آپ کو مثال کے طور پر آپ آٹھ سے دس گرام یا بارہ گرام کا آپ لوگ ایک شوپر بناتے ہیں جو کہ دس روپے کی دکاندار سیل کرے گا کسٹومر کو تو دس گرام کا آپ لوگ نے حلدی کا حلدی پیک کر لیے اس کے اوپر آپ لوگ نے گتہ یوز کر لیا گتہ لگا لیا جو کہ آپ کو ہالسل مارکٹ سے ہی مل جائے گا وہی سے ہی گتہ کا پورا پیکٹ ملتا ہے جو کہ اس ٹیپلر سے آپ لوگ نے پیک کر لینا ہے اس کے بعد اس طرح سے آپ لوگ اپنا پیکٹ بنا لیں سارے حلدی کے پھٹ کری کے سونف کے الائچی کے اور تیس پات کے پتہ جو ہوتا ہے وہ بھی یوز ہوتا ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لیے اناردانہ ہے گرام مسالے ہیں لونگ ہے الائچی ہیں اور مختلف مسالے ہیں جو کہ سب آپ کو وہاں سے مل جائیں گے آپ لوگ نے سب کے اس کے پیکٹ بنا لینے ہیں پیکٹ بنانے کے بعد آپ لوگ نے ایک بڑی شوپر لینے ہیں اس کے اندر آپ لوگ نے چوبیس چوبیس پیس رکھنے ہیں کبھی بھی آپ لوگ کسی بھی دکاندار کو بارہ پیکٹ کا یع کوئی بھی چیز سیل نہیں کریں گے یعنی کہ ایک درجن کبھی بھی نہیں دیں گے دکاندار کو ہمیشہ دو درجن سیل کریں گے کیونکہ ایک درجن میں آپ لوگ کو کچھ بھی نہیں ملنا اگر آپ لوگ کو دس رو بھی ملتے ہیں ایک درجن پر تو سمجھ دیجئے کہ وہ مزہ نہیں آئے گا آپ لوگ کو کام کرنے بھی کیونکہ آپ پیٹرول یوز کر رہے ہیں آپ کو اگر دو پیسے نہ بچیں پیٹرول نکالنے کے بعد بھی محنت کرنے کے بعد بھی تو آپ کو دل نہیں چاہے گا ہمیشہ آپ لوگ چوبیس پ درجن کا یعنی دو درجن کا ہمیشہ شروع سے لگے راکھت تک کوئی بھی چیز دیں آپ دو درجن دیں تو اس کا طریقے کار کیا ہے وہ صرف یہ کہ اس میں پروفٹ کتنا ہے میں آپ لوگ کو کلکولیٹر پر تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں جس سے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ لوگ آپ لوگ ساری مسائلہ جو بھی آپ لوگوں نے لے کر رہے ہیں اس کو پیک کر لیا اگر آپ دکاندار کو آٹھ روپے کا سیل کرتے ہیں تو یہ 8 ملٹیپلائے بائے 24 یہ آپ لوگ کو پڑھا 192 روپے کا یعنی کہ 192 روپے میں آپ دکاندار کو یہ سیل کریں گے صحیح ہے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کہ آپ کے سیٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جب آپ اپنے سیٹی سے ہول سیل مارکنز سے مسائلہ لے کر آئیں گے وہ آپ کو پورا پیک کرنے کے بعد کتنے کا پڑا تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کالیٹی کے اوپر آپ کے ماں کی حساب کتاب ہے اس کے حساب سے ڈیل آپ لوگوں نے کرنی ہے صحیح ہے یہ آپ لوگ کو پڑھا 8 ملٹیپلائے بائے 24 یعن دکاندار کو جیسے 190 کا سیل کر لیں آپ 190 کو مائنس کرتے ہیں اس میں 144 تو آپ لوگ کو یہ 46 روپے بچیں چلیں راؤن فیکر لگا لیں 50 روپے آپ لوگ کو باس آنی بچیں اچھا اب آپ لوگ کا پروفیٹ اس میں کیا ہے جیسے مثال کی طور پر اگر آپ لوگوں نے وہ 24 پیس کے جو پیکٹ ہوں گے آپ لوگوں نے 25 دکانداروں کو دیئے یا 30 دکانداروں کو دیئے تو اگر آپ لوگ آپ لوگ کو ایک پیکٹ پر 50 روپے بچتے ہیں تو آپ لوگ کو ڈیلی کا کتنا پروفیٹ ملتا ہے تو اس کے حساب لگا لیتے ہیں جیسے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے 24 پیس کے دو درجن کو جو آپ کا پیکٹ ہوگا وہ آپ نے مختلف اپنے سٹی کی دکانوں پر سیل کر دیئے جو کہ آپ لوگوں نے 25 سے 30 دکانداروں کو دیا تو اس کا پروفیٹ آپ لوگ کو کتنا ملا اگر میں 50 روپے سے لگاتا ہوں جیسے 50 روپے آپ کا پروفیٹ ہے 24 پیس دینے کے بعد 50 ملٹیپلائے بائے ملٹیپلائے بائے 30 یہ آپ لوگ کو اس کا جو پروفیٹ ملا ہے وہ آپ لوگ کو ملا ہے 1500 روپے یعنی کہ آپ لوگوں نے 30 پیکٹ سیل کریں 24 پیس کے یعنی دو دو درجن کے 30 پیکٹ آپ لوگوں نے مختلف دکاندار کو سیل کریں ہو سکتا ہے ایک ہی دکاندار جو ہوگا وہ آپ سے پانچ پیکٹ لے لے کیونکہ پروڈکٹ آپ کی الگ الگ ہیں جیسے کہ اگر کالی مرشے ہیں اس کا پیکٹ بھی 24 پیس کا ہوگا دکاندار کالی مرشے تو رکھے گا نہیں یقیناً وہ آپ سے حلدی بھی لینا چاہے گا وہ آپ سے مختلف آئیٹم لینا چاہے گا اگر وہ آپ سے پانچ پیکٹ بھی لیتا ہے دو دو درجن کے تو پانچ پ پیکٹ بھگ جاتے ہیں جس میں آپ کو پچاس روپے پروفٹ ملے گا تو وہ پچاس ملٹی بلائے بار 30 یہ آپ لوگوں کو پندر سو روپے آپ لوگ کی بچت ہوگا یہ سوکی سوکی صرف پچاس روپے آپ لوگ کو پروفٹ یہ چھالیس روپے حساب تھا لیکن پچاس بھی ہو سکتا ہے پچپن بھی ہو سکتا ہے اس سے آگے پیچھ ہی نہیں ہوگا تو آپ لوگ کو ایک دن میں پندر سو روپے آپ لوگ کو منافع ملا صرف کس کے اندر یہ پچاس سوری تیس آپ لوگوں نے پیکٹ سیل کرے اگر یہ پندر پندر سو روپے کو اگر آپ ڈیلی کماتے ہیں اور اس کو منتلی کرتے ہیں پندر سو کو تو یہ آپ کے تیس دن کے بن گئے سوکے سوکے پنتالیس ہزار روپے اب یہی میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ لوگ کو پنتالیس پچاس پچپن بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے سی دس ہزار روپے کی انویسمنٹ کرنی ہے اور اپنے مسالوں کو بزنش شروع کرنا ہے اور آپ لوگ بہت سانی پنتالیس سے پچاس ہزار روپے کما سکیں گے یہ طریقہ ہوگی دکان در کو دینے کا جب آپ کا کار اپنے نام سے کچھ بھی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اسی کے اندر ایک کلو کے مسالے جاتھ یوز کرنا ہے جیسے کہ اگر ہلدی ہے فٹکری ہے یا گرم مسالہ ہے کوئی بھی مسالہ جو پکوان چینٹر پر یوز ہوتے ہیں آپ ان کے ایک کلو کے اور آدھا کلو کے یہ ایک پاو کے پکٹ بنا کے بھی آپ لوگ دکان در کو پکوان چینٹر والا کو جا کے سیل کر سکتے ہیں بس شرط یہ ہی ہے کہ آپ کی کالٹی اچھی ہوگی تو آپ نہیں کریں گی کالٹی پر تو ہر شخص آپ کی پرچیس کرنا پسند کرے گا وہ کوئی بھی شخص ایک چیز لے گا تو وہ ایک ہی پکٹ نہیں لے گا وہ مختلف پکٹ لے گا کوئی بھی دکان دار ہو یا پکوان چینٹر والا ہو کیونکہ کھانے کے اندر بھی صرف ایک ہی چیزوں دلتی ہیں دس چیزیں دلتی ہیں جب جا کے کوئی ہنڈیاں تیار ہوتی ہیں تو صرف کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک کلو کے آدھا کلو کے ایک پاو کے پکٹ بنوا کر بھی اس میں مسالے یوز کر کے جو کہ آپ ڈائریک پکوان چینٹر پر جا کے سپلائی کر سکتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں اپنا منافعہ رکھ کر یہ کوش میں آپ کو ابھی نہیں بت ہوں گا کیونکہ اس طرح کا مجھے آئیڈیا نہیں ہوگا کہ میں آپ لوگ کو ناجائز اور دوسری چیزیں میں مس گائیڈ کروں کہ یہ آپ لوگوں کو اتنے کا پڑے گا جب آپ سمان لی آئیگے آدھا کلو کا پکٹ ہے آپ لوگوں کو بنا لیں گے تو جب آپ لوگ خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا اس چیز کا کیونکہ آپ لوگ آلڈی کام کر رہے ہیں جو میں آپ کو ابھی بیسنس آئیڈیا دے چکا ہوں آپ کو خود آئیڈیا جائے گا کہ ہم جو لا رہے ہیں کتنے کا پڑھ رہا ہے آدھا کی لوگ اندر ہمیں کیا کوسٹ پڑھ لی ہے میٹریل یوز کرنے کے بعد سب کو جوز کرنے کے بعد ہمیں کتنی کا دینے چاہیے اپنا پروفٹ ایک پیکٹ پر دس بیس رو بے کر رکھ کر دکا پکوان سینٹر پر سیل کریں تو آپ سے ایک پکوان والا ایک دو تین قسم کے آئیٹم لے گا پانچ قسم کے آئیٹم لے گا اور ایک ہی پکوان سینٹر نہیں مختلف پکوان سینٹر پر جا کے آپ سپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ کاروبار بہت زبدست چے لے گا تو اس ب بچہ پینتالیس کیا آپ اس بیزنس کے اندر ہو سکتا ہے ستر اسی ہزار کوئی مہانہ کما سکیں اگر یہ دونوں بیزنس ایک ساتھ آپ لوگ کے لے کے چل سکیں گے تو یہ بیزنس آئیڈیا بہت زیادہ سے اس ویڈیو کو ضرور شیئیڈ کیجئے گا اگر مجھے اسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو آپ لوگ لنک دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ کے بس ویڈیو پر شہ رہا ہوں گا اسٹرگرام کی آئیڈی میری اس پر مجھے فالو کر سکتے ہیں لنک دسک موسیقی